انہوں نے ایک اٹاکش کیا تھا ایک وانی بولی تھی جس کو سماج کو اس محلہ کے لیے جن کے لیے میں نے اپنے ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح کی وانی کا استعمال کیا ہے اور افسوس تو ان کے اوپر تھا تھا لیکن افسوس در افسوس در افسوس در افسوس مجھو اس پارٹی پر ہو رہا ہے جو ایسے لوگوں کو سدستہ آواز کرنے والی مہمہوں کو ان آواز کو جو شیرنیوں کی آواز کو دبانے کے لیے پارٹی میں شامل کر رہی ہے کہتے ہیں نا جن کو کہتے ہیں مسلمانوں کے مسیح یادو کے مسیح آپ سمجھ رہے نا میں کس کی بات کر رہی ہوں اتب پردیش کے جو مسلمانوں کے جو مسیح ہیں یادووں کے جو مسیح ہیں سمجھ تو گیا ہوں گے اب انہوں نے اپنی پارٹی میں ان کو شامل کے آئے یعنی ان کی پارٹی کی شامل کرنے کی مان سکتا ہے یہ بتاتی ہے کہ جو ان کی مان سکتا ہے وہی ان کی مان سکتا ہے جو ان کی سوچ ہے وہی سمجھ پارٹی کی سوچ یعنی کہ کل کو اگر کوئی دھرنا پردرشن یہ اپنی بات شرکار کو منواتا ہے تو اسم نے شامل بھی اکلش یادو ہوگے جو اس کے خلاف بولے گا اس کو ان کے پارٹی کے سطح سے مل جائے گی ہم لوگ قائد کون ہیں پھر ہماری آواز کو اٹھانے والا کون ہے وہی ایک شخص بچتا ہے ہمارے بیلیسٹر اصددی نیورسٹی صاحب آپ لوگ صدر جائیں اب تو آپ صدر نہ جائیے اب تو آپ لوگ واپس آ جائیے کہ سماج وادی پارٹی نے اور سماج وادیوں نے کہیں سے بھی اپنے کو دکھا دیا کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چوچ پی ہے ہم کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں پہلے قبر سے جو لوگ غلط کام کرنے والوں کو بیان دیا تھا انہوں نے پیارٹی میں شامل کیا آسی این آر سی میں آپ ورود کریں گے تو آبا خلیش جائدہ کے فیوریٹ کرنا ہی ہے کیا خلیش جائدہ تین تلاک لئے کھڑے ہوئے تھے یا خلیش نے انہوں نے کئی نائب ریویٹ کری تھی یا کچھ انہوں نے بیس کانفرینس کری تھی یا انہوں نے جتہ گیا تھا یا کہیں انہوں نے اپلیکیشن لیکے ڈالا تھا یا کوئی بھی انہوں نے جتہ گیا ہوا تھا یا کہیں پر لڑے تھے چاہے وہ سی این آر سی چاہے وہ بابی چاہے وہ دادری ہو چاہے وہ پالو گھر ہو چاہے وہ تبریز ہو چاہے وہ اخلاق ہو چاہے وہ پالو گھر ہو جتنے بھی ورطمان ہیں مسئلہ بہا ورطمان میں حالہ ہی جکتا جاکتا ثبوت ہے کہ آزم خان صاحب کو لوگ مدر بھی کرتے تھے دوسری پارٹی کے تو وہ آرام سے کھونتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا لیکن آزم خان صاحب نے ایک جیوتی جلائی تھی شکشہ کے ایک شکشہ سنسطان بڑھایا تھا اس لئے ان کو اندر کر دیا ان کے اپر کیس کر دیا گیا وہ آج ورطمان میں جیل میں ہے اور ان کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے کیا ماننے اکھلیش جادہو جی اتنے پڑھ لکھے اتنے سمجھتا رہے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ شکشہ کی دیتی جلانہ گنہ ہو گیا ہے یا صحیح ہے اس کے لئے انہی آواز پڑھانے میں ڈل لگ رہا ہے آپ کس کو اپنا خید مانتے ہیں کیوں لگے ہوئے ہیں کسی کے پیچھے چھوڑیے اور واپس آئیے ام آئی ایم کیلئے نہ آپ کو مہاں سے کچھ ملتا ہے اور نہ ملے گا ارے کمسی کا اپنی آواز کو بلند کرنے والے شخصے کو پہچانیے اپنی طاقت کو پہچانیے کہ جب وہ شہدہ پرسن ان کے سات پرسن موڈوں سے سرکار ملت کہ ہم انیس پرسن ہو کی سرکار نہیں بنا سکتے ہیں کب تک کہ آپ دوسروں کو مضدود کریں گے کبھی اپنے کو بھی مضبوط کریں گے اپنے نہیں اپنے آپ کی طاقت کو پہچانیے کیوں کسی کو سطح بیٹھانی کوشش کرتے ہیں آپ اپنے ووڈوں کی طاقت کو خود پہچانیے آپ پانچ جتائیے چھ جتائیے آپ کے ہوں گے آپ کے لئے بولیں گے یہاں تو آپ کے لئے کوئی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جا کر دوسرے پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور ماننے اکھلے شادیو جی کیا دیتے ہیں مسلمانوں کو قائد ایک لولی پر پڑھا دیتے ہیں تاکہ دھر اور بھرم بنا رہے ہیں ہمارے پاس اکھلے شادیو سے پڑھا لکھا اکھلے شادیو زیادہ سمجھدار اکھلے شادیو زیادہ سمجھدار سما زیادہ اکھلے شادیو سے زیادہ پردیش میں لڑی ہوئی پارٹی ہے پریزن ٹائم پر اکھلے شادیو سے ہر چیز میں بیٹر وکلف ہمارے سامنے موجود ہیں جس کا نام ہے بریشترہ سدینو ایسی اکھلے شادیو کیا ہے وہ تو اپنے باپ کی مانائی ہوئی پارٹی پر راج کر رہے ہیں اکھلے شادیو کیا ہے وہ تو اپنے باپ کی بنائی سطح پر چاچا بھتیجے سے راتے ہیں آپ کس پر پر زکرینگ وہ آپ کا ہوگا آنے والے سمجھے میں آپ خود دیکھ لیچے گا رجحان کدھر سے کدھر جا رہا ہے اور ہمارے ہی کچھ بیش کے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ہی خلاب بنے ہوئے قانونوں کا روت کرتے ہیں تو وہ ان کو ایسا مقبر کی طرح کام کرتے ہیں کارٹ کر کے وہی حال کچھ لوگوں کا پارٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں پارٹی کو جوائن کر کے مسلمانوں کو بلگلانے اور بہکانے کا راستہ اپنا رہے ہیں مسلمانوں کو پر دیکھ کر ابھی یہ آپ دیکھئے گا نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان دور ہے اب دیکھئے گا اس بار بھی اسددین ایسا آپ کے خوف سے ان پارٹی بھی کتنا ٹکیٹ دے گی مسلمانوں کے دیکھئے گا کس طریقے سے مسلمان دورتا تھا ٹکیٹ کے لیے ان کے پاس کوئی افشن نہیں تھا اب ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے وکل پر موجود ہیں اسددین ایسی کا ہی وکل پر موجود ہیں اس لیے یہ اکھیلیش یادو بہت لوگوں کو ٹکیٹ دیں گے بلا بلا گے ابھی تو انہیں نگر ادش بنانا شروع کریں مہامنتری شروع بنانا شروع کریں پھر یہ پردیش ملینا شروع کریں گے پھر یہ دیمے سے ایسا ہی ٹکیٹ دیں گے جو 50% دینے لگے ہیں یہ جو 103 میری ساپسے جو کونسٹیشن ہیں مسلم کے جو بہل شیطرے ہیں وہاں پر وہاں پر آپ دیکھئے گا کیسے اکھیلیش یادو اساد الدین ویسے ساپ کا ہی خوف ہے کہ مسلمانوں کو سامائز وادی پارٹی میں جگہ مینے لگی ہے ورنہ اس سے پہلے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی اس سے پہلے وہ صرف جھنڈا اٹھانے اور دری بچھانے کے کام آتے تھے اب ہمارے ووڈ کی طاقت اب ہمارے ووڈ کا رائٹ یہ سمجھ چکے ہیں تہچان چکے ہیں خیر 130 نہیں 104 مسلمانوں کا ٹکیٹ دیجئے دیکھیں اب مسلمان بہکنے والا نہیں ہے مسلمان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ لولی پاپ بھسنے والا نہیں ہے مسلمان کو سمجھ میں آ گیا ہے اب اکیلے شادو خود اپنی سیٹ چھوڑ کر مسلمانوں کو دے دیں گے تو انشاءاللہ اساد الدین ویسے کے علاوہ کہیں بٹن دبنے والا نہیں ہے بھول جائیں اب مسلمانوں کو ووٹ لے کر کے راج کرنا پہلے آپ پہلے اب اپنے عدھکار کی بات ہوگی اپنی رائٹ کی بات ہوگی اب بات برابری کی ہوگیا آئیے میدان میں ہم بھی میدان میں آپ بھی میدان میں ہیں دیکھتے ہیں آپ کس کو بلاتے ہیں این ارسی کے خلافہ لوگوں کو بلاتے ہیں یا کس کو بلاتے ہیں آئیے میدان میں نہ وقت دور ہے نہ کھولا دور ہے نہ میدان دور ہے دیکھ لیجئے گا وقت کس کا ہمارا کونسپٹ ہے پہلے ہارو دوسرا ہاراؤ تیسرے میں اپنے خود کا بھی سو